اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے سب خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیلز پر بتانا چاہ رہا ہوں ڈیٹیل کس چیز کی کہ ویڈچول اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور خاص کر ریل اسٹیٹ ویڈچول اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے یا ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے میں کافی ویڈیو تو بنا دیئے اس چیز کے اوپر کہ اس کا کام کیا کیا اکثر سکلز کے اوپر لیکن یہ چیز اب نیا جو لوگ ہیں ان کے لیے تو اب کوئی بندے صرف سکپٹریسن کر رہے ہیں ان کو پوری فیلڈ کا نہیں پتا کام کا نہیں پتا ٹھیک ابھی یہ آگے اس کا کام اور کیا کیا ہوتا ہے ان کو صرف یہ ہی پتا ہے ڈیٹا انٹری ہے کا مطلب یہ ہے کہ ویڑیوی اسیسٹنٹ تو سمبل سے چیز ہے کامن سینس ہے کہ ویڑیویل اسیسٹنٹ جو ویڑیوی کہیں بیٹھ کے آپ کا اسیسٹنٹ آپ کے اسیسٹ کر رہے ہو کام کر رہے تھک ہے ایک تو ڈáriasینٹوں ہوتا ہے میں نے اپنے آفس میں اسیسٹنٹ رکھا ہوئے تھک ہے یہ اسیسٹنٹ ہو گیا یہ فیزیکلی کام کر رہے ہوکارہ اب اگر ریال اسٹیٹ ویڑیوی اسیسٹنٹ ہے اور ویڑیویل اسیسٹنٹ جو کسی اور چیز ٹھیک ہے اب ریلٹرز جو ہیں امریکہ میں ان کو وہاں بندے بہت مشکل جو ہے ملتے ہیں زیادہ پیسوں پر ملتے ہیں اور ان کو آوٹ آف دا کنٹری یہاں فلپین سے پاکستان سے یہاں بینگلہ دیش انڈیا ان ممالک میں ان کو تھوڑے ریٹ پر اسسٹنٹ مل جاتے ہیں اور وہ پریفرنس سیدھے ہی کرتے ہیں کہ ان کو اپنا آفس نیک جو مینج کرنا پڑتا گھر میں انہوں نے سیٹ اپ بنائے وہ ہوتا ہے آن لائن انہوں نے اسسٹنٹ ہائر کی ہوتے ہیں سارا کام وہاں آن لائن ایک قسم کا ان کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی وہاں پر ہر چیز ارگنائزڈ ہے پوری امریکہ کی جو پروپریٹی فیلڈ کیا یہاں مالا تو کوئی حساب نہیں ہوتا نا تو اس کے لیے ہمارا اس میں کام کافی سارے ٹاسک آجاتے ہیں ایک آزا نہیں ہوتا ہم ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹنٹ یعنی کہ اس کا جو سارے ٹاسک ہیں اے ٹو زی ہم وہ ہینڈل کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے جو ریل اسٹیٹ ویٹسول اسسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کام کچھ جو میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دے دوں کہ کیا کیا ہوتے ہیں ایک تو ڈیٹا انٹری کام بھی آ جاتے ہیں اس میں سکپ ٹریسنگ ہے لیڈ جنریشن ہے لیڈز ہم نے پل کرنی ہوتی ہیں کہیں سے لیڈز کٹھی لینے ہوتی ہیں کہیں سے ہمیں ون بے ون جو لیسٹنگ ہے وہ نکالنی ہوتی ہیں پل کرنی ہوتی ہیں اس کی اسکپ ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ایجنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں یا انویسٹر کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہمیں لیڈز بھی نکالنی پڑتی ہیں ہمیں ان کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے سمپلی لیڈز لے کے اسکپ ٹریس کر کے ان کو کولڈ کال کولڈ میسیجز کولڈ ایمیل یہ سارا کرنا پڑتا ہے اکثر ہول سیلر وغیرہ کے ساتھ یہ زیم نہیں ہوتا ہول سیلر نے آپ سے کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایم ایل ایسے پروپرٹیز نکال لیں اور ویب سائٹ سے پروپرٹیز نکال لیں ان کی کانپس کر لیں ان کو آفرز بیج دیں اور ان کے ساتھ جو ڈائریکٹ کانٹکٹ کر کے اگر ہم نکال لیتے ہوتے ہیں کافی طرح کی کام آ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی سیمپل ایک چیز نہیں ہوتی کہ ہر آپ کا سیم نہیں ہوگا ایجنٹ کے ساتھ سیم نہیں ہوگیا انویسٹر کے ساتھ اور ہول سیلر کے ساتھ بھی سیم نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس لازمی ہوگا اس کے اندر کانٹریکٹ بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اگر ادھر سے کر رہے ہیں کولڈ کالنگ والی طرف سے بھی کر رہے ہیں تو اگر کوئی ہمارا بات بن رہی کسی کے ساتھ کال کے دوران تو اس کو بھی ہم نے کانٹریکٹ تو بھیجنا آفر تو بھیج نہیں ہے پروپریٹی کے اوپر کیونکہ لیگل ایک و کے ذریعے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ سارا ہم یہاں بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کام سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ان کا ایجنٹس کا ہول سیلرز کا اور ریالٹر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا سارا یہاں ڈیٹیل میں یہ کام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو صرف فائنل جو ہے وہاں کام کرنا پڑتا ہے اور اسی اسسٹنٹ کے اندر ٹرانزیکشن کوڈینیٹر بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہاں جو پیمنٹ کو ڈیل کرنا والی کمپنی ہوتی وہ تھرڈ پارٹی ہوتی وہ ڈائریکٹ نہیں کرتے ہوتے ٹھیک ہے کافی چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی سی ویڈیو میں میں اس چیز کے اوپر بنانا چاہیے میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ایڈیا دے دوں کہ ریل اسٹیٹ ویچول اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو بھی یہ کام کیا ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی چیز میں اس میں نہیں سمجھ جاتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز تھی آپ مجھے ورسپ پہ کر دیں میسج میرا ورسپ دیا ہے دسکرپشن کے اندر آپ وہیں پہ یوٹیوب کے اوپر مجھے دے دیں اگر کمنٹ میں پوچھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ گائیڈ کر دیا کروں گا جو چیز بھی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئیشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ تھوڑی تھوڑی جو ڈیٹیلز پہ ہیں چیزوں پہ میں اس پہ ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا تاکہ جو بندہ بھی کام سکھنا چاہتا اور کرنا جاتا ہے اس کو ڈیٹیل میں ہر چیز کی جو ہے آرام سے سمجھ جا جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ